فائف کلاس ہم افودر گزر اور بردوباری کی ریڈنگ کر چکے ہیں یہ میں نے آپ کو اس کی ریڈنگ کروا دی تھی تو اس کے بعد ہمارے پاس اس کا بک وقت ہے پیج نمبر سکسٹی فور پر ٹھیک ہے تو آپ سب اپنی اپنی بکس نکالیں گے کن لوگ کو معاف کر دینا چاہیے اس کے سامنے ٹک اور جن کو معاف نہیں کرنا چاہیے ان کے سامنے کروس کا نشان لگائیے تو ان کو بڑے دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے نمبر وان ہے گھر کے کسی نوکر نے برطن توڑ دیئے معاف کر دیجئے زیادہ اس بات ہے وہ برطن آپ سے بھی ٹوٹ سکتا تھا تو اگر نوکر سے ٹوٹ گیا ہے تو اس کو معاف کر دیں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے بتمیزی کی سمجھا کر معاف کر دیجئے اب چھوٹا تھا اس کو سمجھ نہیں تھی تو بڑے بھائی کو چاہیے کہ اس کو سمجھائے اور پھر اس کو معاف کر دیں بڑے بھائی نے چھوٹی بہن کے موہ پہ تھپڑ مارا معاف کر دیجئے بھائیوں کو ویسے ہی بہنوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے اور خاص طور پر بڑے بھائی کیونکہ وہ رول موڈل ہوتے ہیں پوری فیملی کے لیے تو ان کو تھوڑا سے لحاظ کرنا چاہیے اور پروپر طریقے سے چلنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بات قابل معافی نہیں ہے چور نے گھر میں کود کر علماری کھولی اور سارا زیور چرا لیا ماف کر دیجئے چوری تو اسلام میں ویسے ہی حرام قرار دی گئی ہے بلکہ سعودیہ میں تو یہ ان کا پورا ایک سٹرک رول ہے کہ جو بندہ چوری کرتا ہے اس کا رائٹ ہینڈ اور پھر اگر اور بھی چوری کرتا ہے تو پھر دوبارہ کرتا ہے تو لائفٹ ہینڈ مطلب ہینڈز اس کے کار دی جاتے ہیں یہاں پر ایسا نہیں ہے لیکن ماف کر دینا بھی یہ جائز نہیں ہے چور کو اس کے چوری کے سزا ملنی چاہیے دودھ بیشنے والے نے دودھ میں پانی ملایا پھر دودھ بیش دیا ماف کر دیجئے ملاوٹ بھی اسلام میں منع کی گئی ہے کہ آپ سے اسلام کا فاضح حکم ہے کہ جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے ٹھیک ہے تو ملاوٹ کرنے والے بندے کی بھی کسی قسم کی کوئی مافی نہیں ہے یہ true false آپ دیکھ لیں اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر لیں باکہ یہ جو question answers ہیں یہ اس کو نیکس لیکچر میں نوٹ بک پہ کریں گے thank you very much اللہ حافظ